ہم سب ٹھیک ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سب آمین تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے ریکویسٹ پلیس ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو بروقت مل سکے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دیل سے شکریہ جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائن ویڈیو سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے کے ویلوگ انچوائے کریں اور سبہ فوجر کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سورج لگ رہا تھا سورج ہے یہ چاند ہے یہ چاند ہے چاند ہے یہ پل اپنے یعنی کہ پل تھا اور اتنی روشنی تھی اس کی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت منظر ہے پرندے چہ چہا رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا منظر لگ رہا تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور آج ہے اگست کی بیس اگست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور اگست بھی ختم ہونے والا ہے اور ایسے آہستہ آہستہ موسم بھی خوبصورت سا موسم سٹارٹ ہو جائے گا سردیوں والا اور بہت ہی اچھا لگے گا بہت ہی خوبصورت لگے گا تو فوجر کا ٹائم ہے اور نماز پڑی ہے نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا چلیں جی چھوٹا یہ تھوڑا سا ویو لیتی ہوں اپنے ویورس کے ساتھ فوجر کا ٹائم شیئر کرتی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی حسین لگ رہا ہوتا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا دن بھی بہت اچھا گزرے اور آپ سب کی دعاوں سے میرا دن بھی بہت اچھا گزرے اور میری دعاوں سے آپ سب کا بھی بہت اچھا گزرے تو سب کو دعاوں میں یاد رکھا کریں سب کیلئے دعا مانگا کریں تو اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگا کریں تاکہ اللہ پاک اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہیں اور اس کو جلد سنتے ہیں تو چلیں جیز نیچے چلتے ہیں بچوں کے لئے ناشتہ بناتے ہیں اور پھر بچوں کو سکول کالج سرمانہ کرتے ہیں میں نے آٹا گون لیا ہے آٹا گون کے رکھتی ہے یہ تھوڑا دیر ریسپ پہ آئے اور ابھی گیسٹی ہیں گیسٹے کرتے ہیں ابھی گیسٹی ہیں اور ساکھ ہی میں نے رات کو بھگا کر رکھ دیئے تھے یعنی کہ بھگا کر پانی میں ڈال کے اچھے سے بھگ کے بھگے ہوئے تھے اور پھر میں نے ابھی اس کو یہ مٹی کے ہنیا میں ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ گیسٹے سے یہ تو اس کو میں اچھے سے بھگ کر کرے کے رکھ دوں گی اور جیسے ہی سارے گیارہ بجے کی گیسٹے ہیں پھر دوپہر کا کھانا بھی میں ریڈی کر لوں گی تو یہاں پی چھنے میں نہیں رکھتے ہیں تاکہ یہ بھی ساتھ بھائیل ہو جائیں 9 بجے تک 9 بجے تک یا 8 بجے تک گیسٹے ہیں اچھے سے یہ بھائیل ہو جائیں گے ساتھ میں ابھی میں بچوں کو ناشتہ بھی بنا دوں گی ابھی گیسٹے نہیں آئی دیکھے لیے 6 بجے آئے گی ساوا چھے 6 بجے تک گیسٹے ہیں پھر میں آتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ناشتہ بھی بنا دیئے چکن کا سالن ہے بولنس اور ساتھ میں پراتھے کھانا کھایا ہے کھانے میں میں نے بنایا تھا چنہ پلاو ساتھ میں رائٹا تھا اور ساتھ میں چنیا کا سالن ہم نے کھانا کھایا ہے چائے بھی ہے چائے والے کپ یہ دیکھیں ووش کرنے والے ہوگئے ہیں ان کو ووش کرتی ہوں جو بردن باقی سالن اور پلاوج ہے وہ ڈال کی دکھتی ہوں اور سب نے کھانا کھا لیا ہے تو پہر کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں باہر کا موسم بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت موسم مل رہا ہے لیکن دوپ بھی ہے گرمی بھی ہے اور ہوا بھی ہے ہوا بھی کم کم ہے لیکن موسم پہلے سے تھوڑا سا خوشگوار ہے کیونکہ بارشوں ہونے کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے موسم تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے اب پنکھے کی ہوا میں بھی تھوڑے دیر بیٹھا جاتا ہے یہاں پہ نیکس ڈے ہے نیکس ڈے یہاں پہ میں نے کیا بنایا اور میں سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میں نے نیل پرچ لگائی تھی یہ پیل آف ہے یہ اسی ٹائم انتر جاتا ہے اور کلر اتنا خوبصورت تھا یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر تھا اس کا جو اسی وقت اتر گئے اور اور نیل پرچ ایسی ہونی جائے جو اسی وقت اتر بھی جائے شوق بھی پورا ہو جو اور اتر بھی جائے کیونکہ نماز پڑھنے ہوتی ہے نماز کے ٹائم پر پھر دوسری والی تو اترتی نہیں ہے اور یہ فوراں کی فوراں اتر جاتے ہیں یہ بڑا ان کا فائد ہے تو ابھی جی کھانے میں میں نے اچاری ہانڈی بنائیا یہ دیکھیں بہت مزیدار سے یمینی سے اور ساکھ میں جمع ہوا ہی ہیں باہر سے رو گیاں کیونکہ میں نے کپڑے کو آرہ گوش کیا ہے اور ابھی بچے سکول سے آ گیاں شکر الحمدللہ سکول اوپن ہو چکے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں سکول کالیج جا رہے ہیں اور ابھی آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے واپس دوار ابھی ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ